نمسکر دوستو آپ سب کا ہمارے چینل ٹیکنکل گروہ شام جی پہ خواہد سوالتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو رپیئر کرنے بتانے جا رہا ہوں کہ ایک لوکل بوپھر جو کی چار چینل کا ہے جس کے بیج میں بلیو توت اور پینڈ رائیو اور ایف ہم ہے تو اس کے بیج میں فارڈ یہ ہے کہ اس کو تین نو آئیسی جھل چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سپیکر کی ساری وائرنگ کٹی پڑی گئی ہے پینے ٹوٹ چکے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے رپیئر کرنا اس کے بارے میں پورا آپ کو کھول کے ڈیٹیل سے رپیئر کرنا بتاؤں گا آپ گھر بیٹھے اس کو رپیئر کر سکتے ہیں اس میں کون سے آئیسی لگے ہوئے ہیں کیسے چین کرنا ہے تو آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا کہ رپیہ وہ چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ مل سکے تو دھنے بات کرتا ہوں آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گئے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو نمازکار دوستو آپ سب کا ہمارے چینل ٹیکنیکل گروہ شام جی پہ حاج حاردک سوالتا آئے کی ویڈیو میں ہم بتانے یہ آ رہے ہیں کہ یہ ایک فور چینل بوفر سسٹم ہے اس کے بیج میں بلیو توتھ پین ڈرائیو اور ایف ایم ہے اس میں پرولم یہ ہے کہ اس کے دیکھ یہ سویکر کے سارے کنیکشن کٹے پڑے ہیں یہ پینے ویڈا ٹوٹی پڑی ہیں اور اس کے تین او آئی سی جلے پڑے ہیں اور نہ تو اس کا بوفر چل رہا ہے اور نہ ہی کسی سویکر میں آوائی آ رہی ہے تو اس کو کیسے رپیر کرنا گھر بیٹھ کے تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پوری ٹٹیل سے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے بیسے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سونی آپ دیکھیں تو وہ لکھا ہوا سونی ہے مگر یہ سونی کا نہیں ہے یہ دلی میڈ ہوتا ہے جو سٹیکر لگا کے سونی کا اور بیج دیتے ہیں مارکٹ میں سونی کہہ کے تو یہ ایکچلی سونی نہیں ہے یہ مینیفیکچٹر دلی کا ہے تو اس میں بورڈ جو ہے کیسے رپیر کرنا تو ویڈیو کے شروع کرتے ہیں تو بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چار اس وکر اس کے کھول لیا ہے تو اس کی ہم جے والی لیڈیں چاہیے کریں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ آڑیو ویڈیو لیڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو سینٹر میں کاٹ کے سینٹر میں کاٹ کے ان لیڈوں کو اس کے ساتھ چھوڑیں گے تو یہ مارکڈ میں بڑے رام سے ساتھ ستر پے میں تین والی سیٹ مل جاتا ہم نے اس میں سے دو کا لکھا لیں گے تو اس کو ڈبل ڈبل کر کے لکھائیں گے تو ابھی اس کے کنیکشنوں اتارنے پڑیں گے تو اس کو کنیکشنوں کو بٹا کر جہاں پہ سولڈنگ کر کے تو پھر ہم ان کو بند کر دیں گے کیونکہ میں ابھی موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو سولڈنگ کر کے اور کیمرہ موبائل کو پکڑنا مشکل ہو رہا ہے تو اب میں نے کھول لیا اس کے کنیکشن کر کے جہاں پہ جہاں سویکر کے دو کنیکشن ہیں ان کو نکال کے وہاں پہ ہم اس کے کنیکشن کریں گے تو کنیکشن کرنے کے بعد پھر ہم اس بوپر کے بیج میں جو پرحالم ہے بورڈ کے بیج میں اس کو ریفیر کرنا بتاؤں گا تب تک میں اس کو ویڈیو کا بھی تھوڑا پوئی کرتا ہوں دوبارہ اس کے کنیکشن کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتا ہوں تو تب تک تھوڑا ویٹ کیجئے تو پھر کنٹینوی ویڈیو کے شروع کرتے ہیں فیٹ کرنے کے بعد آپ کو آگے کا پرسنس بتاتا ہوں آپ دے سکتے ہو کہ ہم نے اس کے لیڈے چاہیے کر دیا تو ابھی اس کو ہم نے کھول دیا بوپر کو بوپر کے بیج میں کیا ہوتا ہے کہ تین آجسی ہوتی ہے لیپ اور رائٹ سونڈ کے لیے اور ایک بوپر کے لیے تو یہ دیکھئے یہ پورا ہیٹ ہو چکا ہے جہاں سے آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گا جہاں ریجسٹنس بغیرہ جل چکی ہیں اس کا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی آئیسی آگے شارٹ ہوگا دوسرا ہے اس کے بیچ میں کہا ہے کہ اس کے بیچ میں پین بھی ٹوٹ چکی ہے اس پین کو ابھی نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہو اس پین کو کیسے نکالنا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چک کریں گے کہ کون سا اسی خراب ہے اور کیا پرولم ہے تو میں آپ کو پوری ٹٹیٹ کے ساتھ بتاؤں گا یہ اس کا ٹرانس فارم ہوتا ہے بارہ جیرو بارہ اور اس کے بیچ میں یہ پانچ بولٹ کا ریگولیٹر لگا کے یہ پانچ بولٹ کا ریگولیٹر لگا ہوئے دھونو تاروں کے بیچ میں جو آکے جو ایس بھی کارڈ کو بولٹے ہی آتی ہے تو یہ جو آٹھ پین والا آئی سی ہے یہ باس کے لیے ہوتا ہے بوفر کو چلانے کے لیے تو پوری ٹٹیٹ کے ساتھ بتاؤں گا کیسے ریپیر کرنا اس کے بیچ میں کون سے آئی سی لگے ہیں کیسے چین کرنا اس کے بیچ میکسیمم جو آئی سی ہوتا ہے بیس تیس آئی سی ہوتا ہے تینوں لگے ہوئے تو ہم شروع کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اور میں پوری ٹٹیٹ کے ساتھ آپ کو پورا سرگڑ کیسے چیک کرنا پورا بتاؤں گا تو ویڈیو کے ساتھ بڑھے رہی ہے اب یہ دیکھیں گرم کرنے سے میں نے اس کو بیچ میں تھوڑا ٹائم رکھ دیا اور یہ آپ کی پین بہار آگیا اس کے ساتھ یہ پین اس کی بہار آگیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اب جو اس کی کپلنگ ہے اس کے بیٹ میں ہم لگا دیں اس کو ایسے ایجٹ اس کے بیچ میں لگ لگ جائے گی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چیک کریں اس کے اوپر بولٹی آ رہی ہے یہ اس کا گرونڈ پوائنٹ ہے اور اس کے اس پوائنٹ کے اوپر بولٹی کم مل رہی ہے جبکہ اس کے اوپر بارہ بولٹی آنا چاہیے تو یہ بولٹی ہماری کنی سے شارٹ ہو رہی ہے شارٹ ہو رہی ہے جب کوئی نہ کوئی آئیسی اس کا ہے جہاں پہ ہمیں سولہ بولٹیں ملنی چاہیے جبکہ جہاں پہ مل رہی ہے ہمیں آپ میٹر رکھوے دیکھئے تو جہاں پہ بھرونڈ لگانے سے ہمیں ایک نمبر پنگ پہ بولٹیں ملنی چاہیے تھی بارہ تو ہمیں بولٹیں مل رہی ہے جہاں پہ کام سے کام بھی تو تین چار بولٹ ہے جہاں دیکھیں چار بولٹیں مل رہی ہے جہاں بھی چار بولٹیں مل رہی ہے اور یہاں بھی تو یہ بولٹیں ڈراب ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ آئیسی کوئی نہ کوئی شارٹ ہے یہ آئیسی بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے تو پہلے ہم اس کو چیک کریں گے باہر نکال کے کی بولٹیں پراپر بنتی ہے کہ یہاں نہیں تو پھر آگے سرکڑ کو چیک کرتے ہیں تو اب ہم اس آئیس کو نکالیں گے یہ شیلڈ وائر لے لیا ہم نے اور اس آئیس کو اپن کرتے ہیں یہ سیلڈ بار سے ڈس ہولڈنگ کر لیں گے آئیسی کی پینوں کو کہ میں ڈس ہولڈ empresas موسیقی 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 کار کو باہر کرنا تو یہ دونڈا نٹ لگے ہوئے ہیں اس کے اس کو ہم کھول کے باہر کریں گے دوسرا اس کے نیچے یہ ہے اس کو کھولیں گے تو یہ آپ کا بورڈ کھڑ گیا ہے اب اس کا یہ والا آئی سی ہم نے اوپن کیا تھا اس کو کھولیں گے سکرین کو جگہ لگنے کے کار یہ ٹائلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے پکڑیں گے نوی پلاہر سے اور ادھر سے نٹ کو کھولیں گے جگہ 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 اگ اور اسی کو باہر نکال لیں گے سولڈنگ تو ہم نے نکال دی تھی مگر پھر بھی کچھ سولڈر بر ٹچ رہا جاتا ہے ہم نے آئیسی کو نکال لیا ہم نے تو یہ بیس تیس آئیسی ہے اس کا نمبر ہے بیس تیس تو بیس تیس آئیسی ہوتا ہے اس کو چینک کریں گے تو ابھی پہلے ہم اس کی بولٹے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی بولٹے ہماری پراپر بڑھی ہے کہ نہیں ایک بار ہم اس کو تینر کے ساتھ اس پوائنٹ کو ساپ کر لیں گے بولٹے چیک کرنے سے پہلے تاگی ہماری سولڈنگ آپ اس میں شارٹ نہ رکھی ہو تو بوڑ کو ساپ کر لیتے ہیں یہ بھوڑ ہم نے کلن کر لیا ہے اب اس کی پنوگام سولڈنگ کو جو رہ گئی تھی اس کو بلکل ساپ کر لیں گے شیلڈ بائر کے ساتھ ہو سکتا کہ یہ ایسی بھی خراب ہو کوئی اور بھی دوسرا ایسی بھی خراب ہو سکتا ہے ہم اس کو لگاتے ہیں اس کی پاور اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس کی بولٹے کی بنی ہے کہ یہ نہیں جاں بھی ڈھوڑا ہم نے لگا دی ہے تو اسکارتھ پوائنٹ یہ ہے اب یہ بھی بولٹے اس کی چار ہی ہے اب یہ ایسی کے دونوں اور پڑ کے ہیں تو یہ بھی ایسی چھوٹ ہو سکتا ہے یہ بولٹے اس کی پراپر بنی نہیں ہے جب تک بارہ بولٹے اس پر پراپر نہیں بنے گا تب تک آپ کا یہ سونڈ سسٹم سے ہی نہیں ہوگا چلو دیکھیں یہ ریگولیٹر کی اوڈ پٹ بھی یہ کم دے رہا ہے ابھی آپ دیکھیں ہم نے اس کے دوسرے ایسی کی بھی یہ پاور سپلائی کاٹ دی ہے تو ہماری ابھی یہ بولٹے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہوئی ہے کہ یا نہیں تو یہ اس کا پہلے نمبر میں بولٹے آتا ہے بارہ بولٹے ابھی کہا ہے کہ ہم نے اس کی سپلائی کاٹی ہے تو یہ دیکھئے جہاں پہ ہمیں بولٹیں مل گئی ہیں ستاراں بولٹ اور جہاں بھی ستاراں بولٹ اور جیسے ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بولٹر ڈراب ہوگئی اس کا مطلب ہے اس کے دونوں ایسی شوٹ ہیں لیپٹ اور رائٹ چینل کے اور جو ہمارا بوفر کا ایسی ہے وہ ٹھیک ہے بوفر کا ایسی ہمارا ٹھیک ہے یہ دیکھئے بوفر ہوگئی کر رہا ہے تو ابھی اس ایسی کو بھی ہم چینل کریں گے دونوں نکال دی ہیں ایک نکال دی ہیں ابھی دوسرے کی ہم نے سپلائی کاٹ کر دی ہے تو بولٹیں ہماری آگئے جہاں دونوں ایسی شوٹ ہیں لوگ یہ ہم نے نئے آئیسی نکال دی ہے دو پیس تو اب ہم اس میں فٹ کریں گے تو یہ بیس تیس آئیسی نمبر ہوتا آئیسی کا تو اب اس کو ہم سولڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے الیکٹرائٹ سویکر اور ووفر چلتا ہے کہ جان نہیں تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ کچھ پہن apro Wow کچھ پہتے ہیں ہمارے دوسرے کے وقت سینل کری سوٹ سکھ Vzر موسیقی 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 پھر اس کو آگے چیک کرتے ہیں کہ آگے کوئی فارٹ تو نہیں ہے اور ہمارے اس بورڈ کے بیچ میں ہمارے اس بورڈ کے بیچ میں سوڈنگ کرتی ہے ہم نے اس کو ایک بار ہم کلین کر لیں گے تاں کی کوئی آپس میں سوڈنگ بیر آپس میں ٹچ نہ ہو اور آج سی چھارٹ نہ ہو تو اس کو کلین کرنے کے لیے ہم نے برس اور سوڈنگ لے دیا اور اس کو ہم نے کلین کر دیا تو ابھی چلو چلتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ آگے کوئی پرالام تو نہیں آرہی کچھ لکتہ تو نہیں آرہی سوڈنگ لگانے کے بعد ہی اس کو چیک کر پائیں گے تو بڑھے رہے یہ ویڈیو کے ساتھ ابھی چیک کرتے ہیں اس کو سوڈنگ لگا کے تو جی ابھی ہم نے آئی سی ویڈ کرنے کے بعد اس کو بیٹی موڈ پر آن کر لیا او درہ ہم نے لیپ ٹوپ کو کنیکٹ کر لیا تو ابھی ہم اس میں میوجک چلا آگے دیکھتے ہیں کہ سوڈ اس کا پراپر بنایا گیا یا نہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے یوٹیوب پر جانا پڑے گا تو اس کے بعد ہمیں نون کوپی رائیڈ میوجک دوننا پڑے گا تاہاں کہ ہم چیک کرتا کرتا ہمیں پاپی رائیڈ سٹائک نہ آ جائے پاپی رائیڈ کلیم اور سٹائک بھی آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے یوٹیوب پر جانا پڑے گا جہاں پر لکھنا لکھنا پڑے گا ن ایس سی میوجک جے ہم نے ایس سی میوجک کھول لیا ابھی ہم ان میں سے ایک پلے کریں گے کوئی سونگ کی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جے سسٹم پورا ایس اس سون کو بہتے ہیں کہ ہمارا جمال ہماری سونڈ چالو ہو چکی ہے ہمارا بوفر صحیح ہو گیا ہم نے آئی سی چینگ کر لیا اس طرح سے کبھی بھی بوفر میں کوئی دکت آئے تو آپ اس کو چیک کر کے اس کے آئی سی چینگ کر سکتے ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کرپیا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کرنا ماتبول لیے اور سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئی وٹن کو پریس کر دیئے تاہاں کی کوئی بھی نئی نوٹیوکیشن آئے تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے